اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ایکٹرز ڈے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں شو بیز انڈسٹریز کے کچھ باپ اور ان کے بیٹوں کے بارے میں جی ہاں دوستو شو بیز انڈسٹریز کے اندر باپ بیٹوں نے کس طرح سے تہلکہ مچایا ان کی مکمل جوڑی ہیں آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے جی ہاں دوستو اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی ہاں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شو بیز انڈسٹری ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر جنریشن ٹو جنریشن یہ ایکٹ چلتا ہے جی ہاں دوستو اس کے اندر باپ سے متاثر ہو کر کوئی بیٹا شو بیز انڈسٹری کو جوائن کر لیتا ہے تو کبھی کسی ماں سے انسپائر ہو کر کوئی بیٹی شو بیز انڈسٹری کو جوائن کر لیتی ہے جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم باپ بیٹوں کے بارے میں جانیں گے تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس جوڑی ہے وہ ہے نومان اجاز کی جی ہاں دوستو نومان اجاز اور اس کے بیٹے زاویار نومان جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نومان اجاز تو ایک بہت اچھے لیجنڈری ایکٹر ہیں انہوں نے بہت سارے ڈراماز کے اندر اپنی ادھاکاری کے جوہر دکھائے ان سے متاثر ہو کہ ان کے بیٹے زاویار نومان نے بھی شو بیز انڈسٹری کو جائن کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شورت کی بلندیاں تک پہنچ گے اس کے بعد بات کرتی ہیں عبداللہ قادوانی اور حارون قادوانی کے بارے میں جی ہاں دوستو عبداللہ قادوانی جو کہ ایک ڈائریکٹر پروڈیوسر اور اس کے ساتھ ایکٹر ہیں جیو انٹرٹینمنٹ پہ یہ اپنے سکلز دکھا چکے ہیں اس کے علاوہ ان کے بیٹے حارون قادوانی وہ بھی ریسنٹ بھی ہی ڈراما انڈسٹری میں آئے ہیں انہوں نے ایک مووی بھی کی تھی جس کے اندر انہیں بہت زیادہ شورت ملی جی ہاں دوستو نیکس ٹیم پروسیڈ کرتے ہیں تو اس کے اندر وسیم عباس اور ان کے بیٹے علی عباس ہیں جی ہاں دوستو وسیم عباس بھی ایک لیجنڈری ایکٹر ہیں جنہوں نے بیشتر ڈراماز کے اندر اپنے اداکاری کے جہور دکھائے ان کے بیٹے علی عباس ہیں مشہور علی عباس یہ بھی ایک ایکٹر ہیں جنہوں نے اپنے والد سے انسپائر ہو کر ہی شو بیز انڈسٹری کو جوائن کیا اور بہت سارے ڈراماز کے اندر اپنی اداکاری کے جہور دکھائے اس کے بعد بات کرتے ہیں خلیل الرحمن کی جی ہاں دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ خلیل الرحمن ایک پوائٹ اور اس کے ساتھ سارے ڈائریکٹر اور رائٹر بھی ہیں جی ہاں دوستو ان کے بیٹے ابی خان بھی ایک اداکار ہیں اور انہوں نے ریسنٹل ہی اپنا ڈیبیو لیا ایک ڈراما سے جس کے اندر وہ اداکاری کے جہور دکھا رہے ہیں نیچسٹ بات کرتے ہیں ہم احسن تلش کی اور ان کے بیٹے رزا تلش جی ہاں دوستو احسن تلش ایک ڈائریکٹر اور اس کے ساتھ سارے ایکٹر ہیں ان کے بیٹے رزا تلش بھی ایک ایکٹر ہیں جی ہاں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا ڈراما سنو چندہ اس کے اندر انہوں نے ایک رول ادا کیا تھا جہاں سے انہیں بہت سارے شورت ملی اور اس کے بعد دیکھتے دیکھتے شورت کی بلندیوں کو پہنچ کے نیچسٹ ہم بات کرتے ہیں انور مقصود اور ان کے بیٹے بلال مقصود کی جی ہاں دوستو انور مقصود جو کہ ایک فنی پوئٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک رائٹر اور ایک بہت اچھے ایکٹر ہیں ان کے بیٹے بلال مقصود ہیں جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں نیچسٹ بات کرتے ہیں عرفان خوست اور ان کے بیٹے سرمت خوست کے بارے میں جی ہاں دوستو دونوں ہی بہت اچھے اداکار اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر ہیں نیچسٹ پرسیڈ کرتے ہیں ہم راحت فتیلی خان جی ہاں دوستو نام ہی سنا ہوگا آپ نے راحت فتیلی خان جو کہ بہت اچھے سنگر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے کمپوزر بھی ہیں جی ہاں دوستو ان کے بیٹے شاہ زمان علی خان جنہوں نے ریسنٹل ہی اپنا ڈیبیو دیا ایک بہت اچھا کلام پڑھا نسر صاحب کا جس کے اندر انہوں نے لوگوں کے دل جیر لیے اور دیکھتے ہی دیکھتے شہدت کی بلندیوں کو پہنچ گئے نیچسٹ بات کرتے ہیں جاوے شیخ اور شہزاد شیخ کی جی ہاں دوستو جاوے شیخ بھی ایک بہت اچھے ایکٹر ہیں اس کے ساتھ شیخ بھی ان کے بہت اچھے ایکٹر ہیں جو کہ ان کے بیٹے ہیں نیچسٹ بات کرتے ہیں بہروز سبزواری اور شہروز سبزواری کی جی ہاں دوستو دونوں اداکار باپ بیٹے بہت اچھے ٹیلنٹڈ ایکٹر ہیں جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ باپ بیٹے کی جوڑی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میرے گے اپنی ویڈیو میں اللہ حافظ